کام بھی میرے ذمہ ہیں باقی خدمت خلق کے کام بھی میرے ذمہ ہیں ملاقاتیں بھی ہیں پھر درس و تدریس بھی ہے بلکہ وقت ہی اتنا سکیود ہو چکا ہے کہ میں پوری نہیں کر پاتا پھر آرام بھی کرنا ہے انسان کی ذنگی معمولاتیں اور پھر آج کل تو آپ کو پتہ یہ رمضان کی آمد آمد ہے یہ رجب شابان رمضان تو چاند کے فتوے پر کام شروع ہے رویت حلال کا جو فتوہ کیونکہ آپ کو پتہ میرے جو تین سال پہلے میں نے فتوہ دیا تھا اس کی برکت سے یہ پچھلے تین عیدیں ماشاءاللہ ایک دن ہوئے ہیں پورے نورت امریکہ میں پورے جو کنیڈا سب ایک دن خوشیاں ملائیں ماشاءاللہ اس فتوے کا اتنا اثر ہوا اور اب میں مزید اپ ڈیٹیڈ اس کو جا ہے وہ میں فتوہ جا ہے وہ دکھ دیا ہے اور اس کی پہلی قسط یہ کل آ رہی ہے اردو ٹائم بلکہ ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ کل بدھ کا جو اردو ٹائم آ رہا ہے اس میں اس کے میکزین کے اندر جا ہے وہ پہلی قسط میری فتوے کی آ رہی ہے پہلی قسط فتوے کی آ گئی ہے کہ اس عید اور رمضان کے موقع پر جو اختلاف ہے اس کا شریح حل اور میرا فتوہ اس کے لئے بہترین شریح حل ہے این سنت عمل کے مطابق اس کو کوئی چہرین آج تین سال سے میں نے فتوہ لکھا رہا ہے علمدلہ علمی دنیا کے اندر کوئی اس کو چہرین نہیں کر سکا کیونکہ 29 صحیح حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گلوبل مون سائٹنگ پر پھر جہا وہ جمہور آئمہ فقہ وہ گلوبل مون سائٹنگ کے قائد پھر تمام اکابرین جہاں ہر فرقے کے تیوبندی بریلوی اہلی حدیث تمام جہاں مسلکوں کے جہاں وہ اکابرین امت وہ گلوبل مون سائٹنگ کے قائد کہ مکہ کے اندر چاند نظر آ گیا تو ہندوستان کے لوگ جہاں اس کو جہاں فالو کریں گے اگر نہیں کیا تو یہاں لکھا کہ روزہ کی قضاء کریں گے اب بھئی اتنا ایک شریع سلوشن آپ کے پاس موجود ہے اور اتفاقی اس پہ کسی کے اختلاف بھی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں بلا با جاؤ اس کے اندر رکھنا ڈالتے ہیں کہ جی اپنا اپنا چاند دیکھو یہ اپنا اپنا چاند دیکھو تو کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا یہ تو ایک حدیث بھی نہیں ہے یعنی آپ حیران نہیں ہو رہے ہیں کہ یہ عجیب بات طریق ایک حدیث نہیں ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اپنے ملک کی رویت کا اعتبار لکلی بالدین رویتو یعنی ایک حدیث تو ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اجتحاد ذکر کیا جاتا ہے صحیح مسلم کا وہ بھی ان کا اجتحاد ہے اور اس اجتحاد میں بھی الفاظ نہیں ہے لکلی بالدین رویتو یعنی اپنا چاند کا اعتبار ہو گا یا اندی بچیو یہ ہے آپ غور کریں بھئی تھنڈے دماغ سے غیر جانب دار ہو کے اس امت کی فکر کریں یہ بھیڑ بکریوں کی طرح تتر پتر ہو رہی ہے ان کا رمضان برباد ہو رہا ہے کہ نہ تاگ راتوں کا پتہ چلتا ہے نہ پہلے اور آخری روزے کا پتہ چلتا ہے ستائیس آج ہے کہ کل ہے تاگ راتیں برباد ہو گئی اس کی عبادت کا لطف یکسوی برباد ہو گئی پھر اعتقاق خراب ہو گئے کہ آج بیٹھے کے کل بیٹھیں عید کے دن روزہ رکھ کے امت پھر رہی ہے یہ کتنا بڑا وبال ہے تو گلوبل مون سائٹنگ نبی نے کہہ دیا دنیا میں کہیں چاند نظر آ گیا اور سب کو اس کی شریح خبر مل گئی سب اس کو فالو کریں گے اور مکہ ہمارے لیے بہتری مرکز ہے وہاں جب پتہ چل گیا کہ چاند نظر آ گیا تو امریکہ وارے تو ویسے بارہ گھنٹے پہلے ان کو پتہ چل جاتا دوپہر ایک بجے اور آپ کل کے لیے آپ آج سے پریپر ہو سکتے ہیں رات کی ترابیہ کے لیے آج سے پریپر ہو سکتے ہیں کل کی عید کے لیے آج سے پریپر ہو سکتے ہیں یہاں کی تیز رفتار دنیا میں کہ پہلے سے سکیجل کرنا پڑتا ہے تو نبی تو ہمیں اتنی سولت دے کر گئے ہیں اور آپ کی حالت یہ آپ دو بجے تک آپ کیلیفورنیا کے ویٹ کرنے کے لیے بیٹھیں دو دو تین تین رات کے لیے بچ جاتے خبر نہیں آتے کہ جی اپنا چاند دیکھیں کہ یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ آپ اپنا اپنا چاند دیکھیں ہاں چاند ڈھونے آپ سب دھونے لیکن یہ کہ آپ کو اپنے ڈھونڈنے سے پہلے اگر کسی اور علاقے سے ملنے کی خبر آ گئی اس وقت نبی کی سنت کیا ہے اس وقت نبی کی سنت یہی ہے کہ اس خبر پر عمل کر کے آپ روزہ رکھ لیں اور عید منائیں تو میں نے وہ فتوہ لکھ دیا پہلی کس جو ہے کل جو اردو ٹائم کی اس میں میکزین میں آ جائے گی اور اکیس طوار فتوہ اس پہ چلے گا تو ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس فتوے کو بغور پڑے مطالع کریں اور اس کی اصل علیم کو سمجھیں اور پھر جو آپ کی اسلامی سینٹرز ہیں مسیدیں اس کے اندر بات اٹھائیں آگے سے آگے میرا یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ لوگ ذمہ داری میرا کام تو ہے کہ میں تو کلیجہ نکال کے ورکو پر رکھ رہا ہوں اب آپ لوگ اگر میرے مراد سپورٹ نہیں بنیں گے اس پیغام حق کو آگے لے کے نہیں جائیں گے ہاں اگر آپ کو کوئی اتراز ہے کوئی سوال ہے میں بیٹھا ہوں انشاءاللہ کسی عالم کو کوئی اتراز ہے میرے تو مفتی آزم پاکستان نے میرے فتوے کی تائید کر دی شاہر خلی صاحب محتق یثمانی نے تائید کر دی مفتی نعیم صاحب دالفتہ بنوریہ کے رئیس دالفتہ نے تائید کر دی یہاں کے تیس چالیس مفتیاں نے تائید کر دیا ہے وہ تو ماشاءاللہ اتنا جو ہے مستر فتوہ ہے کوئی چینی نہیں کر سکتا اس کو تو اس لیے جو نا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لے کے جہاں کسی کوئی سوال ہے مجھے وہ مجھے پوچھیں میں تیار ہوں کوئی اسلامی سینٹر میں کسی میں مسجد میں مجھے پوچھیں لیکن اس یونٹی والا جو فتوہ ہے عید رمضان میں اس میں اگر آپ لوگوں نے مدد نہ کی اور نصرت نہ کی اور ساتھ نہ دیا تو کل آخرت میں آپ ہی ذمہ دار ہیں کہ آپ محمد کو ٹوٹا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایک ملک کے اندر دو دو تین تین ہی تھے پاکستان میں حال دیکھو تین تین چار چار ہی دی ہو رہی ہیں اور اس وبا اسے اس اختلاف کا وبا لابد ہے کہ ملک پر کیا پڑ رہا ہے یہ کونسی طبیق ڈیل ہے نبی پاکستان سلام جو کہہ گئے اس کو فالو کر لو اس لیے جو میں نے اس میں سب حقائق کھول دی ہیں آپ اس کو مطالعہ کریں بلکہ اس فتوے تو کس طور آپ دیکھتے چلی جائیں ہر شبے کا بھی جواب دیتا ہر دلیل کا جواب دیتا ہر چیز کھول کھول کے بیان کروں گا اس لیے پہلے فتوہ جو پورا بریفلی میں نے اس میں ذکر کر دیا تو ضرور اس کو دیکھیں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ فیڈبیک بھی دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اور مجھے امید ہے کہ اور الحمدلہ مجھے خوشی ہوئی کہ پچھلے تین سال کی تین عیدیں جو ہے حمدلہ ایک دن میں سب امتنیاں خوشی منائی یہاں تھا کہ مجھے کنیڈا سے ریپورٹ آئی کہ ہم نے جائے وہ کنیڈا میں جہاں ٹکڑیوں میں بٹھ بٹھ کے عید پڑھتے تھے کہیں دو ہزار آدمی کہیں تین ہزار آدمی کہ پانچ تین تین عیدیں دو دو عیدیں ہو رہی کہتے ہیں آپ کے فتوے کی وجہ سے ہمارے علاقے میں عید ہوئی تو پینتیس ہزار آدمی تھا ایک جگہ پر پینتیس ہزار آدمی ایک جگہ پر اکھٹھا کہتے ہیں کیا عید کا سما تھا کیا رونک تھی کیا لطف تھا پورا ملک ایک دن عید بناتا ہے یہاں نیو یارک میں ہم نے دیکھا پورے نیو یارک میں ایک دن عید اس کا لطفیہ لگتا ہے دیکھیں یہ کہ آج عید ہماری کل ان کی ہے وہ لطفیہ آپ گلے ملنے لگتے ہیں نہیں جی وہ ہماری تو کل ہے ہماری تو عید نہیں ہے سلام مباری عید مباری بھئی ہم تو کل پڑے ہماری تو روزہ ہے بھئی ہم ملنے آ رہے ہیں بھئی اچھا ٹھیک آپ آج ہیں لیکن ہم تو آج روزے سے ہیں یار آپ نے نبی پیسی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مذاق بنا دیا ہے یار گورے الگ ہستے ہیں نئی نسل الگ برگشتہ ہو رہی ہے کہ یار ایک خوشی کا دن بھی ہے اسلام نے ہمیں ایک نہیں دیا بھئی اسلام نے دیا پیغمبر اسلام نے دیا یہ ہم جو ہے ہم لوگوں کی نالاقی ہے ہم نے اس کو یکی تر بی تر کر دیا ہے ہم جو مجرم ہیں اس لئے یہ فتوہ انخلابی فتوہ ہے جو میں نے دیا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ بات اور آگے بڑے گی لیکن آپ لوگوں کی مدد نصرت چاہیے کہ آپ میرے اس پیغام کی حقیقت کو سمجھیں اس کی علمی حقیقت کو سمجھیں آگے پہنچائیں اور جام مسجدوں سینٹروں میں اس کو جو فالو نہیں کرو اس کے جاتے ان سے بحث کریں ان سے بات کریں وجہ بتائیں اس میں کونسی بات ہے جو آپ کو غرض نظر آجیے کونسی دلیل پر آپ کو اعتراض ہے ہمیں بتائیے ہم جو ہے نہ وہ حضرت سے بات کریں گے یا حضرت کے پاس چلیے ہم آپ سے بات کراتے ہیں آپ آرگومنٹ کریں یہ امت کی اتحاد کا مسئلہ ہے آپ یہ نہ سوچیں کہ یا ارکومیٹی والے مانتے نہیں دفع کرو نہیں یہ ایسے کرو گے پھر کیا ہوگا کہ وہی بات ہے حدیث میں آتا ہے کہ کشتی کے دو نیچے والے اوپر پانی دینے جاتےتے جو اوپر والے مو بناتے تھے تو نیچے والے سوچا کہ یا دفع کرو جو مو بناتے ہم خود ہی اپنا سراغ کر لیتے وہ کشتی میں سراغ کر کے پانی دینے کے چکر میں سراغ کرلے اب اگر اوپر والے نہیں روکیں گے تو ساری ڈوبیں گے کشتی دوب جائیں گے ساری ڈوب جائیں گے اب وہ اوپر والے کی ذمہ چاہیے ان کو روکیں بھئی اچھا یار پانی لینے آجاو دیکھ کشتی میں سراخ نہ کرو سب ہی ڈوبیں گے بالکل اسی طرح کیسے اگر آپ یہ کہیں یار کوئی کیا کریں حضرت سینڈروں والے ہماری مسئلہ والے مانتے نہیں بڑے ہٹ دار میں کیوں نہیں مانتے وہ نہیں مانیں گے تو بات وہ یہ آپ سب ڈوبیں گے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ سے پوری امت غرق ہو رہی ہے پہلے سے آپ اس میں حصہ ڈالے اور بہن الحمدللہ بہت مہینوں بھر استخاروں کے بعد اور پورے پورے اخلاص اور اللہیت کے ساتھ الحمدللہ میں نے وہ فتوہ لکھا ہے کوئی مجھے اس کے اندر آنا مقصود ہوئی جو بزرگوں سے والدین سے یہ سیکھا جو کرو اللہ کے لئے کرو آج تک اسے سانس سانس اللہ کے لئے کرنے کی کوئشی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ اس پر برکر ڈالتے ہیں اللہ کے لئے لکھا ہے اب آپ لوگ آ کے بڑھ کے اس کے اندر بردتگار بنیں اس فتوے کو لیں انگریزی میں کرنا ہے تو انگریزی میں آپ اس کی حقیقت کو آ کے پہنچائیں جو اگر انگریزی سمجھتا ہے وہ انگریزی میں سمجھائیں اردو میں سمجھائیں اس کی حقیقت کو تو انشاءاللہ انگلیز یہ ترجمہ بھی اس کا ہو رہا ہے ساتھ تو وہ اس کو بھی امپرینٹ کریں گے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ لوگ اللہ کیا جواب دیں ہیں ہم نے تو جو کرنا تھا اتحاد امت کیلئے کیا ہے اور وہ بالکل سنت شریعت کا راستہ ہے انشاءاللہ میں دعویٰ نہیں کرتا لیکن اللہ سے مجھے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہی ایک شریع اور واحد حال ہے مسلمانوں کی عید اور رمضان میں یونائٹ ہونے کا اور کوئی نہیں ہو سکتا جزا کر اللہ خیر ہے تو ناظرین آپ میں ماشاءاللہ سنی لیا حضرت کا فتوہ انتہائی علمی اور حکمت پر مبنی اور مسلمانوں کی جو اصل روح ہے مذہب کی یونیٹی اس کے لیے اس کو سپورٹ کرتا ہے اس کو کرنے سے آپ سب یونیٹ ہوں گے اور سارا کچھ علمی دلائل کے ساتھ ہے تو اس کو ضرور پڑھئیے اس کو فالو کیجئے برحضرت کی تعلیمات کو پورا پورا عمل کیجئے انشاءاللہ انس میں ہم سب کا فائدہ ہے اور اب ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے قلیل سا وقت ہوتا ہے آپ کی بہت سی کالز ابھی لائن پر ہیں لیکن ہم معذرت خواہیں کہ ہم سب کو بھی نہیں انکلوٹ کرسکے تو انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اپنے حوث صحیح فاد حسین اور ہمارے حضرت مہمان خصیصی شیخ الحدیث حضر مورا مکم مرینہ مدفول صاحب کو اگلے ٹیوزڈے تک کیلئے رات نو بجے سے دس بجے تک پھر حاضر ہوں گے سیم پروگرام سیم ٹائم تب تک کیلئے اللہ حافظ